وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِلِ اور وہ رسول بنا کر بھیجے جائیں گے بنی اسرائیل کی طرف یعنی وہ پوری انسانیت کے لیے پیغمبر نہیں ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے ہوں گے اور بنی اسرائیل کے لیے بھی نبی نہیں ہوں گے رسول ہوں گے اور رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے ٹکر لے گا نا تو وہی تباہ و برباد ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی سپیشل پروٹیکشن فرمائے گا انبیاء تو قتل بھی ہوئے ہیں شہید بھی ہوئے ہیں لیکن رسولوں کی اللہ تعالیٰ سپیشل پروٹیکشن فرماتا ہے بس رسول اللہ بنی اسرائیل اور بیج میں پچیس سال سکپ کر دیا اللہ نے سورہ مریم میں تو آتا ہے وہ جب پھر بچہ لے کر آئیں تو علماء اکرام نے عرض کی ظاہر ہے وہ علماء اکرام تھے نا یار اور کون تھے یہودیوں کے عام آدمیوں نے نیڑے نہیں کوئی لگن دیں تھا علماء اکرام نے کہا کہ بھئی آپ تو مطلب آپ کے خاندان میں بھی ایسا کوئی برائی کرنے والا نہیں تھا اور یہ آپ بچہ کہاں سے لے کے آئیں ہیں آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ دودھ پیتا بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشبخت بنایا ہے اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا اور اس دن پر جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ ساری گفتگو انہوں نے کی اور یہ پبلیکلی انہوں نے گفتگو کی ہے لیکن مولوی اتنی ہٹ دھرم چیز ہے جیسے آپ بھی آپ مولوی کو قرآن دیس دکھا دیں پھر بھی انکار کر دیتا ہے وقتی طور پر وہ خموش ہوگے اور جب وہی بچہ جوانی کی عمر کو پہنچا تو کہنا شروع کر دی ہے کہ یہ تو گمرہ ہے اور وہی ساری گالیاں دینی شروع کر دی حالانکہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد اور کوئی پرانی بات تو نہیں صرف بیس پچیس سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اور ابھی وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے ان کو شیرخارگی کی عمر میں کلام کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کا موڑزہ ایک ظاہر ہوا ہے اس کے باوجود کام از کم ان لوگوں کو تو مان لینا چاہیئے تھا لہذا یہی میں کہتا ہوں کہ مولوی اتنی عجیب چیز ہے کہ اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جائے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ شریفانہ انداز میں ان کو قرآن و سنت منوانا چاہتے ہیں فیزیکلی پیغمبر بھی آ جائے تو اس کو نہیں مانیں گے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے یا کوئی ہڑ درمی اپنی چھوڑ دے اللہ تعالیٰ پہ ماتا ہے اب اس کو سکیپ کر دی بیچ میں ان کے پچیس سال سکیپ ہو گئے شیر خارگی کی عمر سے لے کے تو اب ڈریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ اور وہ آ کے بنی اسرائیل میں دعوت دے رہے ہیں اچھا ایران والوں نے ایک فلم منائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر میں نے خلال دو ڈھائی گھنٹے کی ہوگی مختصر سی بائیوگرافی ظاہر ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ورجن پیش کر رہے ہیں کبھی وہ فلم بناتے ہیں پیشن آف دا کرائیسٹ کے نام سے اور اس طریقے سے مختلف فلمیں انہوں نے بنائی ہیں کنگ آف دا کنگز تو وہ اپنا ورجن پیش کر رہے ہیں تو مسلمان بھی پیش کر رہے ہیں کہ جو اصل ورجن ہے تو اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو فلم آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ سین بھی فلم آیا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں یورو شلم میں اور جا کے علماء اکرام کے سامنے دعوت رکھتے ہیں جس طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ علماء تو مطلب دین پیئے ہوئے ہیں یہ فوراں مان لیں گے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم وہاں پہ جا کے ان کے سامنے وہی کرتے ہیں کہ ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتے ہیں جو ان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ان کے قتل کا فتوہ جاری کر دیتے ہیں اور انہیں ان تکلیف سے پھر گزرنا پڑتا ہے اند پہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے ان کے شر سے بچا کر اور قرب قیامت میں جب وہ اتریں گے تو پھر انہیں یہودیوں سے بدلہ لیں گے کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے والوں سے پھر اللہ تعالیٰ بدلہ لیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بھی یہودیوں پہ عذاب کی کئی ایک قسطیں آئی ہیں ایک فائنل قسط جو ہے وہ آئے گی جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ان کے خلاف قتال کریں گے اس پہ میرا مسئلہ نمبر ٹویلو ریکارڈڈ ہے جسے شوک ہے وہ دیکھ سکتا ہے تو اب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے ہیں انی قد جئتکم بی آیتیم ربکم اور وہ آکے کہہ رہے ہیں یورشلم میں کھڑے ہو کر اب مجھے بتائیں کہ مولیوں کا کیا کام ہے کہ جب اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے تو وہ اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہے ہیں کیونکہ باقی سب تو اسیسمنٹ کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں پیغمبر تو وہی کے ساتھ دین سکھا رہے ہیں تو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں آگے ہوں تمہارے پاس دیکھو روشن موڈزا ایک لے کر تمہارے رب کی طرف سے اور اتنے بڑے موڈزا لے کے آئے کہ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں دیتی کوئی انکار کرے انی اخلقو لکم من طینی کا حیعت طیر میں تمہارے لیے مٹی سے کیچڑ سے ایک پرندے کی ایک ڈمی کے طور پر ایک پرندہ بناتا ہوں اور پھر کیا کرتا ہوں فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ تَعِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ اور پھر اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتی ہے اب مجھے بتائیں یہ کوئی چھوٹا موڈز ہے کہ مٹی کی ایک مورد بنا کے پھونک مارو اور وہ اور جناب مروہ پرندے کو بھوک مار کے کوئی زندہ نہیں کار سکتا انڈے کو بھوک مار کے اس میں سے پرندہ نہیں کوئی نکال سکتا اور مٹی میں سے وَأُبْرِ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَسَ وَأُحْيِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ اب تین مرزات اور ہیں اور میں تندرس کر دیتا ہوں مادرزاد اندے کو اور کوڑی کے جو جزام کے مریض ہیں ان کو بھی شفاہ دیتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے اچھا اللہ کے اذن تو ایمپلائیڈ ہی تھا لیکن آپ دیکھیں سارے مرزات کے ساتھ بھی اذن اللہ آ رہا ہے تاکہ یہ عقیدہ کلیر ہو کہ پیغمبر کے اپنے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے اور پیغمبروں کا اذن تو ثابت ہے بابوں کا اذن آپ کو ثابت کرنا پڑے گا وہ کہتے ہیں بابوں کا اذن کہاں سے ثابت کریں بابے تو قرآن کے بعد آئے ہیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں قرآن میں سے نکالیں ہم کہہ رہے ہیں آپ جو بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں لائیں کر کے بتائیں مارے سامنے آج ہیں یہ گوڑائی مدان میں نے تو بڑا سامسا فرمولہ دیا ہے کہ میں اپنی مکینیکل انجینرین کا مشین ڈیزائن کا یا سٹینٹ و آمڈیل کا فرمولہ لکھتا ہوں کوئی بھی بابا دنیا کا اس کو دیکھ کے پڑھ کے بتا دے پڑھ کے سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے او تکانی ختم کہ لگیا کیوں ہے اس کو صرف بتا دے گی لکھا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑ دیں مطلب تو ان کو قرآن کب نہیں پتا ہوتا تو اس کا بھی نہ ہو تو خیر ہے لیکن کب اس کم پڑھ کے تو بتا دیں دیکھ کے جو بندہ دل کا حال جان سکتا ہے دیکھ کے تو پڑھ ہی سکتا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی قرآن سے آپ کو عدیس اکان دکھائیں ہم نے یہی مثالیں پیش کرنی ہے نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ڈیفنیٹ چیزیں ہیں آپ کو جو کلیم کیے ہوئے نا وہ کر کے بتانا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کر کے بتائیں گے تو پھر ظاہر آپ کے دعوے جھوٹے شمار کیے جائیں گے وہ پریٹیکلی جھوٹے ثابت بھی ہو چکے ہیں آپ اندازہ کریں کہ ایک مادر ذات اندہ ہے جس کی آنکھیں آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھوں کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں اس پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھیں آ جاتی تھیں چھوٹا موٹز ہے اور مردہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا تھا تاکہ ان کو یقین آئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اس زمانے میں تیب بڑے عروج پہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈاکٹری کی فیلڈ میں عروج تھا اس کا غرور توڑا کہ لاؤ کوئی ڈاکٹر یہ کام کر کے بتا سکے سر اس زمانے میں کہا آج نہیں کوئی کر سکتا اور میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا میں نے کئی ایک ویڈیوز میں کہا ہے جو پیغمبروں کے موجزات ہیں وہ قیامت تک کبھی بھی سینٹیفکلی ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے سائنس جتنی بھی ترقی کر جائے جو پیغمبر کے موجزات ہیں ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے اللہ یہ کہ ایک دجال کا فتنہ وہ اللہ نے ازمائش کے طور پر جو بتانا تھا پہلے بتا دیا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے کیورنگ پیریڈ سے پہلے جھوڑ جائے چھے سے سات ہفتے یہ کبھی میڈیکل سائنس میں نہیں ہوگا کہ آپ ٹوٹی ہوئے ہڈی لے کے جائیں اور وہ دعائی لگائیں اور ساتھ جھوڑ جائے بندہ چلنا شروع کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں آتے ہیں صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گی نبیر اسلام نے ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹھیک ہوگی اور کہتے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں تھا پنڈلی کی ہڈی کی تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ ہے موجزہ یہاں سے بھی کوئی اور یہ جو مردے زندہ ہوتے تھے یہ نہیں تھے کہ بھر گئے تھے تو ہم ان کو نہیں زندگی مل جاتی تھی اور پھر وہ چلنا پھر نہ شروع کر دیتے ہیں نہیں کوئی بیت ہے اس کے پاس گئے ہیں اس کو زندہ کرتے تھے وہ زندہ ہوتی تھی اور اس سے کہتے تھے کہ بتاؤ میں کون ہوں تو وہ مردہ کہتا تھا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر وہ دوبارہ مار جاتا تھا یہ قبر پہ لے کے گئے ہیں اور کوئی مردہ زندہ کیا تو وہ ان کی نبی ہونے کی قوائی دیتا تھا کیونکہ جو دنیا سے جا جگہ وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا یہ قرآن کا واضح فیصلہ ہے سورہ یاسین کے اندر سورہ واقعہ کے اندر کہ جو دنیا سے گیا وہ چلا گیا تو یہ ایونٹ بھی وقتی ہوتا تھا ایک چیز کو بتانے کے لئے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کرتے ہو فی بُیُوتِكُمْ اپنے گھروں میں یعنی یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آج تم کیا کھا کے آئے ہو یہ تو چھوڑتے ہیں میں گر آپ سے پوچھوں کہ آج اتوار ہے تو یہ جو منگل والے دن آپ نے کیا کھایا تھا آپ کو نہیں یاد ہوگا اللہ یہ کہ کسی کو دعوت تو وہ کو بتا بھی سکتا ہے لیکن بندے کو دو تی دن پرانی بات بھی یاد نہیں رہتی ایون اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پرسوں کی فجر میں یا پرسوں کی عشاء میں امام صاحب نے کون سی صورت تلاوت کی تھی یہ تو بہت پرانی ہے میں نماز کے بعد بھی پوچھ رہا ہوں تو بہت کام لوگ ہی بتا سکیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا دیتے تھے تم آج یہ کھا کے اور یہ تمہارے گھر میں ہے یہ موجزے کے لیے تھا انہ فی ذالک لآیہ یہ وہی بات آگی اس میں ہے نشانی موجزہ لکم تمہارے لیے انکنتم مؤمنین اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو اگر ایمان لانے کا تمہارا کوئی ارادہ ہے پھر تو تمہارے لیے اس کے اندر موجزہ ہے ادر ویسے تم نے بات نہیں ماننی پھر تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے موسیقی